روزہ کی افاظت کیسے ممکن ہے؟ تو یاد رکھیں روزہ کی افاظت تب ہی ممکن ہے جب ہم روزہ کو روزہ کے مکمل احکام اور مکمل آداب کی مکمل ریائت کرتے ہوئے ہم روزہ کو پورا کریں گے یاد رکھیں روزہ فقط کھونے پینے اور خواہشات نفسانی سے رک جانے کا نام نہیں ہے اگر کوئی شخص محض گناہوں کو چھوڑے بغیر وہ کھونے پینے اور خواہشات نفسانی سے رک جاتا ہے تو یہ بھی روزہ ہے لیکن وہ روزہ کی براکات اور سمرات سے محروم رہے گا حضورت آجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے جس کے راوی ہیں عزت ابو عبیدہ بن جراخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈال ہے مالم یحرکہ جب تک اس کو پھار نہ ڈالے حضورت آجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملم یدہ کول الزور والعملہ بہی کہ جس نے جوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑا غلط قوم کو بھی نہیں چھوڑا پیارے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر کھانے پینے کو چھوڑ دے اس عدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے آزا کو گناہوں سے باز رکھنا بھی روزہ ہے اور دراصل اصل روزہ تو یہی ہے جس روزہ کو رکھ کر ہم براکات اور سمرات کو آصل کر سکتے ہیں اس عدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ کر جوٹ بھی نہ بولے غیبت بھی نہ کرے چگلی بھی نہ کھائے اور بد کلامی سے بھی پیش نہ آئے یعنی اِن چیزوں سے پریز کرے اس عدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں آنکھ کو مضموم اور مکرو اور آر اس چیز سے بچائے جو یادِ الہی سے غافل کرنے والی ہو اس عدیث سے پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر انسان کو چاہیے جو روزہ دار ہے کہ روزہ دار وہ اپنے کون کو بھی اور ناجائز آواز سننے سے بچائے اگر کسی مجلس میں وہ بیٹھا ہے وہاں غیبت ہو رہی ہے تو وہ غیبت کرنے والوں کو روکے اس لیے کہ غیبت کرنے والا بھی گنے گار ہے اور غیبت سننے والا بھی گنے گار ہے اور پھر بوقت افطار اتنا نہ کھائے کہ پیٹ تن جائے اور افطاری کے بعد اگر یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے احکام بھی بجا لائے عداب بھی بجا لائے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کے بعد بھی خوف اور امید کے درمیان رہے یعنی یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے میرا روزہ قبول ہوگا یا نہیں لیکن مایوس نہ ہو اللہ تبارک و طالع کی بارگاہ میں امید رکھے کہ اللہ تبارک و طالع میری اس نیکی کو قبول کرنے والا ہے میرے روزے کو قبول کرنے والا ہے اللہ تبارک و طالع سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و طالع جس طرح تاجدارِ کائنات 살�ی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں آپ کے حادیث مبارکہ ہیں آپ کی تعلیمات ہیں ہمیں اسی طرح سے روزے کو رکھنے اللہ تعالیٰ توفیق آتا فرمائے تاکہ ہم اپنے روزے کی ہم سب کامی و ناصر و آخر و دعوان آن الحمدللہ رب العالمين